بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ہم نے علم النحف فصل نمبر بارہ کے دو حصے پڑھ لیے تھے پارٹ 1 اور پارٹ 2 اور یہ پارٹ 3 ہے تو اسٹارٹ کٹنے مبتدہ سے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائل اور مفعول مالم یوسما فائلو کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ دوروں بھی ایسے الفاظ تھے جن پر رفع ہوتا ہے آدمی زبان میں جن پر رفع ہوتا ہے یعنی پیش ہوتا ہے تو اب تیسری چیز پڑھنے لگے ہیں جو کہ مبتدہ ہے اور مبتدہ پر بھی کسی جملے میں جب مبتدہ آتا ہے تو اس پر پیش ہوتا ہے رفع ہوتا ہے اب مبتدہ کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ مبتدہ وہ ہے جو ابتدہ میں آئے اور ابتدہ میں آنے والی وہ چیز ہے جو کہ کیا بنے اسم ہے یعنی اسم اگر ابتدہ میں آئے وہ مبتدہ بنتا ہے تو اب دیکھیں مبتدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا چوتھا خبر یعنی خبر وہ ہے جو مبتدہ کے بعد آئے یعنی مبتدہ کی خبر کسی بات کی خبر دینے والی چیز خبر کہلاتی ہے یعنی کہ زیدن عالمون زید عالم ہیں اب زید تو دیکھیں مبتدہ ہے کیونکہ زید ایک قسم ہے اور یہ شروعات میں آگیا یعنی جملے کے شروع میں آگیا کلام میں آگیا یہ پورا ایک جملہ ہے نا زیدن عالمون یہ ایک جملہ ہے کہ زید عالم ہیں اب زید عالم ہے میں زید کا لفظ پہلے آ گیا تو زید مقتدہ ہے کیونکہ وہ اسم جو جملے میں پہلے آ جائے وہ مقتدہ کہلاتا ہے پھر عالم ان نے اس کی خبر دی کہ زید کیسا ہے زید کی کیا خاصیت ہے کہ وہ عالم ہے عالم ہونا اس کی خبر ہے تو زید کے بارے میں خبر دینے والا الفاظ کیا ہے علم ان تو عالم ان اس کی خبر ہوئی یعنی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے دونوں حالتِ رفعی میں ہیں تو قاعدہ کیا ہے عربی کا کہ مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفعی میں پائے جاتے ہیں اب دیکھیں یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں مبتدہ کو مسندلائی اور خبر کو مسند کہتے ہیں ان میں عامل مان بھی ہوتے ہیں جیسے زیدن آلیم صحیح کہا کہا ہے کہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں یعنی عامل لفظی دیکھیں اب زیدن پر پیش آیا اور آلیم پر پیش آیا تو دیکھیں کوئی نہ کوئی الفاظ ایسا ہوتا ہے جو ان پر پیش یا زبر یا زیر ڈال رہا ہوتا ہے اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں یعنی زید پر بظاہر کوئی عمل نہیں کر رہا بظاہر کوئی اسے فورس نہیں کر رہا کہ پیش آ جائے اس پر لیکن عملی طور پر یعنی چھپاوا کوئی عامل ہے جو اس کو کیا دے رہے پیش دے رہے اور وہ چھپاوا عامل یہاں نہیں لکھاوا لیکن میں اپنے پاس سے بتا رہی ہوں مبتدا کا شروعات میں آنا ہی مبتدا کو رفع دیتا ہے یعنی اس کی خاصیت ہے کہ وہ ابتدا میں آ رہا ہے تو ابتدا میں آنے کی وجہ سے اسے رفع دے دیا بغیر کسی عامل لفظی کے موجود ہونے کے باوجود صحیح ہے یعنی کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو زیدن کو بظاہر رفع دے رہا ہو صحیح لیکن زیدن کا شروعات میں آ جانا ہی اس کو مرفوع بنا دیتا ہے رفع والا بنا دیتا ہے اور عالمون یعنی خبر کے مرفوع ہونے میں دو احتمالات ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ یا تو مبتدا نہیں یعنی زیدن نے اس پر عمل کر کے عالمون کو عالمون بنایا عالمون کو پیش دیا یا پھر عالمون بھی ابتدا ہی سے جو ہے کیا ہے مرفوع ہے یعنی ابتدا جو ابتدا زیدن پر عمل کر رہی ہے یعنی عامل ماندی زیدن پر عمل کر رہا ہے وہی جو ہے خبر پر یعنی عالمون پر عمل کر رہا ہے خیر یا آگے کی باتیں آگے کی فصلوں کی لیکن میں نے آپ کو ابھی اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو کیلئے رو کہ کیا مطلب ہے آملِ لفظی کا آملِ لفظی سے خالی ہوتے ہیں مبتدہ کو مصنع دلائی کہتے ہیں اور قبر کو مصنع دلائی مصنع دلائی یعنی جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہو اور مصنع جو چیز کسی کی طرف نسبت یعنی جس چیز کی طرف سے کسی دوسری کی طرف نسبت دی جا رہی ہو یعنی کیا مطلب زیدن آلیمون کہا گیا نا تو زیدن زیدن کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یعنی زیدن کو یہ بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عالم ہے یعنی آلیمون کی نسبت کس کی طرف اور یہ زید کی طرف تو زید کیا ہوا مصند علی ہوا یعنی وہ لفظ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اور آلیمون وہ چیز جس کی کسی دوسرے کی طرف نسبت کی جا رہی ہو یعنی وہ چیز جو ہے نا کسی چیز کی طرف منصوب کی جا رہی ہوگی تو وہ جو چیز ہوگی وہ کیا کہلائے گی مصند کہل مصند اور مصند علیہ کیلئر ہوئے ہوں گے یہ ہم نے فصل ایک میں بھی پڑھا تھا ٹھیک ہے اس میں لیکن بس اس میں بھی تعریف پڑی تھی ہم نے ٹھیک ہے ان میں عامل مانوی ہوتا ہے عامل مانوی بتا دیا کہ مبتدہ کو ابتدہ اور خبر کے بارے میں دو احتمال آتے ہیں کہ یا تو مبتدہ اس کو رفع دے رہا ہے یا پھر ابتدہ ہی خبر کو بھی رفع دے رہی ہے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آئی اس کے بعد مبتدہ اکثر معارفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی بشاہ دیئے کہ اس میں کچھ تخصیص پیدا کی جائے مبتدہ کیا ہوتا ہے اکثر معارفہ ہوتا ہے معارفہ کا مطلب آپ کو بتائے کہ کیا خاص ہوتا ہے عرافہ سے نکلاویں یعنی مبتدہ کبھی خاص ہوتا ہے زیادہ تر اور کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے یعنی عام لفظ کو بھی مبتدہ رجل ان کو بھی مبتدہ بنا سکتے ہیں زیادہ تر تو ایسے ہی ہوگا کوئی خاص بندے کا نام ہوگا یعنی اس میں معرفہ کی جو خاص خصمیں ساتھ پڑی تھی ہم نے اس میں سے کوئی ایک لفظ ہوگا یعنی کہ یا تو اس میں عالم ہو سکتا ہے یا ضمیر ہو سکتی ہے ہوا 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 ہم یا پھر کوئی اس میں محصول ہو سکتا ہے اللہ دی اللہ دی یا پھر اس میں اشارہ ہادہ ہادانی تلکہ وغیرہ ہو سکتا ہے یہ تمام اور بھی بہت ساری خصمیں کچھ کے میں نے آپ کو مثالیں دے دی یہ ہو سکتا ہے زیادہ ترک سارو بیشتر یہ ہوگا کہ مبتدہ معرفہ معرفہ اس مومن سے کوئی اسم ہوگا ہے لیکن کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے نکرہ بھی آ جاتا ہے نکرہ کوئی یعنی عام سا لفظ بھی رجل رجل کوئی عام رجل جو ہے ایک عام لفظ ہے کوئی خاص لفظ نہیں ہے یعنی کسی خاص لفظ کو رجل نہیں کہتے بلکہ رجل کا اطلاق ہر ہر ایک مرد پر ہوتا ہے تو کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے بس شرط یہ کہ اس میں کچھ تخصیص پیدا کر دی جائے اگر دیکھیں خواہدہ تو عام یہ ہے کہ کوئی معرفہ یعنی کوئی پروپر ناؤن ہی ابتداء میں آئے گا لیکن اگر کوئی نکرہ ابتداء میں لائے جا رہا ہے تو ضروری کیا ہے اس کے لئے کچھ تخصیص پیدا کر دی جا رہی ہے اس میں یعنی اس میں کوئی نہ کوئی خاصیت پیدا کر دی جائے یعنی مبتدہ کے طور پر آ رہا ہے خبر کیسی ہوتی ہے اکثر نکرہ مبتدہ کے بارے میں کہا کہ وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے یعنی دوسرا اعتمال کیا ہے خبر کے بارے میں کہ کبھی یہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے ہر ہر الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کہا خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے خبر ہمیشہ نکرہ نہیں ہوتی ہے یہ نہیں کہا خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے یعنی اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اکثر و بیشتر یعنی زیادہ تر تو خبر نکیرہ ہوگی لیکن وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ مبتدہ اکثر معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی نکیرہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کلیہ رہے اب دیکھیں مثال یہ ہے زیدن ابوہو عالمون زید وہ ہے کہ عالم ہے اس کا باپ ٹھیک ہے ابوہو عالمون ابوہو اس کا باپ عالمون عالم ہے اللہ یاسمو کا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے ٹھیک ہے اگر آئے تمہارے پاس تو اس کا اکرام کرو اللہ معاکم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ٹھیک ہے کبھی خبر بھی مبتدہ پر مقدم ہوتی ہے جیسے فدداری زیدن ٹھیک ہے کہ جو انا کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی خبر یعنی خبر پہلے بھی آ جاتی ہے مبتدہ سے ویسے عام خائدہ یہ ہے کہ مبتدہ پہلے آئے گا پھر خبر آئے گی صحیح ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر پہلے رکھ دی جاتی ہے اور بعد میں مبتدہ جیسے ہم کہیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ زید گھر میں ٹھیک ہے اور کبھی ہم ایسے بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں زیدے ایسے کہہ دیتے ہیں تو وہی بات بتائی جاری ہے کہ اکثر و بیشتر تو یہی ہوتا ہے کہ مبتدہ پہلے خبر بات میں فرداری زیدن زید گھر میں ہیں آسان سی مثال ہو گئی اس کے بعد دیکھیں انہ اور اس کے اقوات انہ کیا ہے انہ حرف مشبہ بالفعل ہے ٹھیک ہے انہ کے بارے میں بتائے جارہا ہے اور اس کے اقوات یعنی اس کی فیملی میمبرز کے بارے میں بتائے جارہا ہے کہ کون کون سے الفاظ ہیں ان میں شامل اور جو ہے ان کا کیا عمل ہے یعنی یہ کیا عمل کرتے ہیں تو دیکھیں انہ اور انہ کا انہ لئیتا لیکنہ لعاللہ اسی بات اس کے حوالے سے بتا دوں کہ انہ اور اس کی اقوات یعنی انہ کا انہ لئیتا لیکنہ لعاللہ وغیرہ جو ہیں ان کے بعد دو چیزوں کا آنا لازمی ہے ایک اس کا اسم اور ایک اس کی خبر ٹھیک ہے اسم اور خبر کا آنا لازمی ہوتا ہے انہ اور اس کی اقوات کے ساتھ اب یہ کریں گے کہ آپ نے اسم اور خبر کے ساتھ تو اسم کو نصب دیں گے اسم کو کیا دیں گے نصب دیں گے زبر دیں گے اور قبر کو کیا دیں گے رفع دیں گے پیش دیں گے اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں مثال سے یاد رکھیں گے آپ کو فوراً یاد رہ گا انہ زیدن خوائم بس جب بھی آپ نے یاد رکھنا ہو انہ کا اسم کیسا ہوتا انہ کی خبر کیسا ہوتی انہ زیدن خوائم کو دماغ میں رکھ لیں کہ انہ زیدن خوائم کی مثال میں زیدن پر زبر اور خوائم پر پیش ہے یاد رہے گا آپ کو جیسے انہ زیدن خوائم کہ بے شک زید کھڑا ہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے صحیح اس میں بھی دیکھیں انہ کیا ہے حرف مشبب الفعل ہے لفظ اللہ اس کا اسم ہے اور سمیعن علیم اس کی کیا ہے صفت اول اور صفت ثانی ہو کر یہ خبر ہے انہ حرف مشبب الفعل کی خبر ہے جا زیدن لیکن بکرن غائب آیا زید لیکن بکر غائب رہا لیکن بکر غائب رہا تو لیکن نہ بھی کیا ہے لیکن نہ حرف مشبب الفعل ہے اور اس کا بھی کام کیا ہے اپنے اسم کو نصب اور قبر کو رفع دیتا ہے بکرن اس کا اسم ہے نصب آگیا غائبن اس کی قبر ہے لہٰذا اس پر رفع آگیا لعلل امیر یکریمونی کاش کے شاید کے امیر میرا اکرام کرے اس میں بھی امیر اس کا اسم ہے لہٰذا نصب آگیا یکریمونی یکریمونی کیا ہوگا فعل فائل مفہول مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر اس کا کیا بنے گا اس کی خبر بنے گی ٹھیک ہے جملہ ظاہری ہے رات سے تو خالی ہوتا ہے ظاہر ہے اس میں اتنے سارے اجزات ہیں لیکن یہاں پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس کی خبر ہے اور حالت رفعی میں ہیں لہیتہ شبابہ آئیدن کاش کے جوانی لوٹ آئے الشبابہ حالت نصبی میں ہیں زبر کی حالت میں آئیدن حالت رفعی میں ہیں کیونکہ شباب لہیتہ کا اسم اور آئیدن لہیتہ کی خبر ہے شیر کی طرح ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی عمرن اسم تھا اور اسدن خبر تھی ما و اللہ کا اسم ما و اللہ کا اسم کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کسی نہ کسی چیز کو اپنی رفع اور کسی نہ کسی چیز کو نصب دیتے ہیں تو ما و اللہ کا ہے عمل انہ و انہ کے خلاف اسم کے رافع ہیں اور ناصب قبر کے ہے دائما ما و اللہ کا کیا عمل ہے کہ یہ انہ اور انہ کے خلاف ہے یعنی کیا مطلب انہ اپنے اسم کو نصب اور انہ اپنے قبر کو رفع دیتا تھا تو الٹ کرتے ہیں اس کو یعنی اسم کو رفع دیتے ہیں اور قبر کو نصب دیتے ہیں تو الٹا عمل ہو جائے گا تو یعنی کیا کریں گے اسم کے رافع ہیں اور ناصب قبر کے دائما یعنی ہمیشہ اس کے ایسے کریں گے اس کی مثال ما زیدن خوائمن زید کھڑا نہیں ہے لا رجلون افضلہ من کا کوئی آدمی تم سے بڑا نہیں ہے لا رجلون افضلہ من کا تو لا کا اسم کیا تھا رجلون تھا افضلہ من کا پورا مل کر یہ کیا ہے اس کی خبر ہے اور خبر حالت نصبی میں ہے افضلہ کا اعراب زولہ کا جو اعراب ہے یہ بتا رہے ہیں کہ حالت نصبی میں ہے کانا اور اس کے اخوات کانا اور اس کے اخوات کبھی عمل ہوتا ہے کیا عملیں دیکھیں کانا اور اس کے اخوات یعنی اخوات اس کی فیملی میمبرز یا اس کی بہنیں جو بھی آپ کہنا چاہیں اخوات کیونکہ عربی میں بہنوں کو کہتے ہیں لفظی بات بتا دی ہوں اور محاورتن ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی فیملی اس کے خاندان سے جو منسلک ہیں ان کے بارے میں اس میں پڑا جائے گا کانا سورا اسبحا امسا و ازہا ذلا باتا ما برحا ما داما من فکا لیسا ہے اور ما فتیہ ایسے ہی ما دالا پھر افرال نکلیں ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرا کا لکھا ٹھیک ہے یعنی ان سب کا عمل ایسا ہی ہے دیکھیں کیا عمل ہے کانا زیدن خواہی من ٹھیک ہے زید کھڑا تھا سور الفقیر غنی فقیر غنی ہو گیا سور الفقیر غنی فقیر غنی ہو گیا اسبحا امسا و ازہا زیدن خواہی من صبح کے وقت شام کے وقت اور زہا کے وقت زید کھڑا تھا زلہ بکرن سائی من اور بکر سائی من تھا باتل حسن و نائی من حسن سویا ہوا تھا ما دالا زیدن حلی من ٹھیک ہے زید حلیم برد بار تھا او سوانی بس صلاتی ما دمتو حیی لیسا زیدن خواہی من ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں خبر لا نفی جنس جیسے لا رجولہ خواہی من خبر لا برائی نفی جنس ٹھیک ہے لا برائی نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی حالت رفعی میں پائی جاتی ہے جبکہ اس کا اسم حالت نصبی میں پائی جاتا ہے صحیح ہے یہاں تک کہ سمجھا گیا ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھا گئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو بہت افثان بنائے اور اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم